بڑے بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے اس فہرست میں کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد ان جرائیم کو رکھا ہے جو جرائیم اس معاشرے میں بدامنی کا سبب ہے اور ان گناہوں کو رکھا ہے جو اس معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت کے خلاف اور اللہ کے بندوں کے خلاف اور اللہ کی مخلوقات کے خلاف در اور روپ پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں آپ تصور کیجئے آپ تصور کیجئے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں بیان فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باند دیا ایک بلی کو باند دیا اور وہ بلی بھوکا اور پیاس سے تڑپ کر کے مر گئی اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ عورت اس بلی کے خلاف ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ نے امن دیا تھا آپ کو اگر اسے اپنے گھر میں دانہ اور چارہ نہیں دینا ہے یہ بات آپ کو گوارہ نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کی زمین کو شادہ ہے اپنے گھر سے باہر کر دیں تاکلو من خشاش الارد وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کھا کر کے اپنی زندگی گزار لے گی اپنی جان کی حفاظت کر لے گی اس بلی کو اس عورت نے بات دیا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بلی تڑپ کر کے بھوکا اور پیاس سے مر گئی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ رسالت میں آپ گویا ہوئی کہ یہ عورت اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے امن کے تعلق سے کھلوار کرنے کی وجہ سے اس کی جان کو لینے کی وجہ سے اور اس کے قتل کا سبب بننے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی گئی کتنا بڑا جرم ہے انسان کو نہیں مارا اللہ کے بندے کو نہیں مارا کسی اس کائنات میں رہنے والے مسلمان کو یا اسی طریقے سے کسی دھرم کے ماننے والے کسی مذہب کے ماننے والے ہمارے اور آپ کی طرح سے کسی شخص کو کسی آدمی کو نہیں مارا ایک جانور کو مارا ایک جانور کے مارنے کی وجہ سے بلا وجہ اگر ایک عورت جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے اور جہنم کے عذاب میں داخل کی جا سکتی ہے تو آپ تصور کیجئے کہ امن کے خلاف اس کائنات میں اللہ کے کسی بندے کے خلاف ہاتھ اٹھانا اللہ کے کسی بندے کے خلاف تلوار اٹھانا اللہ کے کسی بندے کے خلاف خنجر اٹھانا اللہ کے کسی بندے کے خلاف بندوق اٹھانا اللہ کے کسی بندے کا مدر کرنا انسانیت کا مدر کرنا یا اسی طریقے سے اس روح زمین پر امن و شانتی کے ساتھ رہنے والے اللہ رب العالمین کے بندوں کے جانوں سے اور ان کے نفس سے کھلوار کرنا ان کے عزت و عبرو سے کھلوار کرنا یہ کتنے بڑے جرم کا سبب اور ذریعہ اسی لئے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر جو چارٹر پوری دنیا کے سامنے امن عالم کے تعلق سے اور انسانیت کی حفاظت اور ان کے جانوں کی حفاظت کے تعلق سے اور اس کائنات میں امن و شانتی کے فروغ کے تعلق سے پیش کیا اس میں اس بات کا بھی اعلان تھا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآَارَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَادَا فِي شَهْرِكُمْ هَادَا فِي بَلَدِكُمْ هَادَا کا جیسے مسلمانوں کا یہ شہر حرمت والا مکہ مکرمہ محترم ہے جس طریقے سے حج کا مہینہ ذلہجہ عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے اور جس طریقے سے آج کا یہ حج کا دن عظمت والا اور حرمت والا دن ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان محترم ہے اسی طریقے سے ایک انسان کی جان محترم ہے اسی طریقے سے ایک انسان کی عابرو اور اس کی عزت محترم ہے اور اسی طریقے سے اس کا مال اور اس کی جائداد محترم ہے اس کے خلاف کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا اس کے خلاف اس کائنات کے اندر کوئی ایکشن لینا اس کے خلاف اس کائنات میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرنا یہ اسلام کے اندر قطان روا نہیں ہے موسیقی